مبارک آسمانی باپ یحوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے ہمارے منجی خدا میں یسمسی ناسی کے مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب سننے اور دیکھنے والے بہن بھائیوں کو پاسٹرامر شہزاد گلت و حیدی کی طرف سے اسلام آرس ہے میری عزیزو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کلام مقدس کو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس زمن میں آج ہم خدا کے مقدس بابرکت کلام میں سے سیکھیں گے پہلا شہید انجیل مقدس میں یسمسی ناسری کا وہ پہلا گواہ جس نے شہادت قبول کی سٹیفنس سٹیفنس کے وسیلے آج ہم خدا کا کلام سیکھیں گے کہ سٹیفنس نے اپنی شہادت سے پہلے کیا مسیح خدا ان کے بارے میں گواہی دی اس گواہی کے بارے میں ہم خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھنے لگے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے چپٹر نمبر آمال کی کتاب بوک آف ایکس چپٹر نمبر سیکس باب نمبر چھے اس کی آیت نمبر آٹھ میں لکھا ہے اور سٹیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا اور پھر آیت نمبر دس میں لکھا ہے مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے جن لوگوں سے سٹیفنس بات کرتا وہ لوگ سٹیفنس سے بحث مباحثہ نہ کر باتے کیونکہ سٹیفنس خدا کی طرف سے دانائی اور حکمت سے معمود تھا پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں تو چپٹر نمبر سیون میں دیکھا ہے پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں اس نے کہا اے بھائیو اور بزرگو سنو خداِ ذوالجلال ہمارے باپ ابراہام پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسوپتامیہ میں تھا مسوپتامیہ آپ جانتے ہیں عراق کو کہا جاتا ہے اور پھر خدا کا بندہ بات کو بڑھاتے بڑھاتے بیان کرتے کرتے لے کر آتا ہے آیت نمبر اکتیس پر آمال سات باب آیت نمبر اکتیس بوک آف ایکس چپٹر نمبر سیون ورس نمبر تھرٹی وان لکھا ہے جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارہ سے تاجب کیا جو جھاڑی میں منظر دکھائی دے رہا تھا اس سے جناب موسیٰ حیران ہوئے اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداون کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہم اور ازحاق اور یعقوب کا خدا ہوں تب تو موسیٰ کھانپ گیا جناب استفنس فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ نے یہ آواز سنے اور یہ الفاظ سنے کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہم اور ازحاق اور یعقوب کا خدا ہوں تب تو موسیٰ کھانپ گیا اور اس کو دیکھنے کی جررت نہ رہی پھر فرماتے ہیں خداون نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی یہاں پر جناب استفنس اس واقعہ کو بیان فرما رہے ہیں جو واقعہ تقریبا جناب استفنس کی زندگی سے تقریبا پدرہ سو سال پہلے گزر چکا تھا اس واقعہ کو دہراتے ہیں اسرائیلیوں سے بیان کرتے ہیں اور اسرائیلیوں کو بیان کرتے ہوئے مسیح کی پہچان دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو ایز مسائیہ ہو ایز یشوہ ہو ایز یشوہ جیسوس کرائیسٹ ہو ایز جیسوس کرائیسٹ مسیح قدامن کون ہے یسو کون ہے کیا آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے کیا کوئی ہیمن لی بینگ ہے کیا خدا خدا آسمان سے اترا ہے کیا یہوہ پاک خدا آسمان سے اتر کر آئے ہیں یا خدا کا خادم خدا کا نبی خدا کا رسول خدا کا بندہ جس کی پاکیزگی اور فضیلت کا یہ مرتبہ ہے کہ خدا قدوس اسے اپنا پیارا بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں اب جناب استفنس اسرائیلیوں سے مسیح کا تعارف کس طرح سے کرواتے ہیں یہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہم سکھانا بھی جاتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمانی باب یہوہ پاک خدا نے جناب موسیٰ سے کہا لیکن کہا کیسے کہا یہ بھی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے جو ابھی ہم سیکھنے لگی ہیں کس کے وسیلے کہا کس کی معرفت کہا جی میرے عزیزو فرشتے کی معرفت کہا یہ ہمارے ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں ضرور توجہ دیجئے گا اگزیمپل یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چرچز میں باہر کے ملکوں سے خادم آتی ہیں مثلا فر اگزیمپل امریکہ سے کوئی خادم آتا ہے اس کو انگلیش آتی ہے زبان اور بوردو نہیں بول سکتا نہ پنجابی بول سکتا ہے تو اس کو ایک ٹرانسلیٹر دیا جاتا ہے ٹرانسلیٹر کا کام ہے اس ایٹیز وہی الفاظ جو سپیکر بولنے والا واز کرنے والا سرمند دینے والا بولتا ہے ٹرانسلیٹر اس ایٹیز وہی الفاظ آگے پہنچا دیتا ہے مثلا خادم کا اگر نام ہے دیوڈ تو خادم اپنا تعرف کروائے گا آئی آم دیوڈ فرام یو ایسی اور ٹرانسلیٹر یہ نہیں بولتا کہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں دیوڈ ہوں اور یو ایسی سے آیا ہوں بلکہ ایز ایٹیز سیم وہی الفاظ جو وہ امریکہ سے آیا ہوا خادم بیان کرتا ہے ٹرانسلیٹر بھی اسی انداز بھی اور بعض اوقات تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹرانسلیٹر بھائی جو ہیں وہ فیزیکلی بھی اسی جو خادم ہوتا ہے اسی کے ہی انداز کو بیان کرتے ہوئے باقاعدہ ایکٹنگ سے اس کے لب و لہجے کو اور انداز بیان کو اپناتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹر کیا کہتا ہے جب اصل بندہ کہتا ہے کہ میرا نام ڈیوڈ ہے اور آئی ایم فرام یو ایسی تو ٹرانسلیٹر بھی وہی الفاظ دور آتا ہے آئی ایم ڈیوڈ فرام یو ایسی بلکل میرے عزیزو بلکل اسی طرح سے خدا مدعا سمانی باپ آپ کو حکمت اور درائی عطا فرمائے خدا مدعا ہم سب کو پاکرو کی معمولی سے بھرے تاکہ ہم خدا کے سچائیوں کو سمجھ سکیں بلکل اسی طرح سے خدا کے فرشتگان بھی خدا کے کلام کو ایزیٹس آگے بیان کرتے ہیں انبیاء بھی اسی طرح سے ایزیٹس بیان کرتے ہیں بہت ساری انگزیمپلز میں انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ رب القائنات یہوہ پاک خدا یا خداوند یہ فرماتا ہے ضبور یہ کتاب پڑھ لیں بہت ساری ایسی مزامیر ایسے ہیں جن میں لکھنے والے تو یا دعوت ہے یا دعوت کے دیگر کوائر میمبران ہیں یا اور دیگر انبیاء میں سے کوئی نبی تو لفظوں میں پاک رو کی معرفت بولنے والا خدا کی آواز بنتا ہے خدا کا وسیلہ بنتا ہے بولنے کے لئے بلکل فرشتگان بھی اسی طرح سے ہی بات کرتے ہیں خدا ایسے سمجھنے جیسے اگر آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں اسی طرح سمجھنے کہ جیسے وہ ٹرانس میٹر کا کام کرتے ہیں فرشتگان آگے بات کو خدا کی بات کو ٹرانس میٹ کر رہے ہوتے ہیں اور خدا کی پریزنس کا اظہار ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ اگر یہ ویڈیو اور میسج میرے وسیلے سنیں گے تو میری وہاں پر پریزنس میری اس آواز اس تصویر کے وسیلے سے ہوگی یہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے خدا قدوس کی جو ہے اس کی ہستی کے لیے یہ بہت چھوٹی معمولی سی ایک اگزیمپل ہے معمولی معمولی ترین بلکہ تو اسی طرح سے جناب اس تفنس آگے فرماتے ہیں کہ خدا باپ نے فرمایا یہوہ پاک خدا نے فرشتے کی مارفت فرمایا حالانکہ وہ فرشتہ خود یہوہ نہیں ہے بلکہ آواز بول اوپر والا رہا ہے جو آسمان پہ ہے آواز فرشتے کے موہ سے نکل رہی ہے اصل سپیکر آسمان پر ہے بولنے والا آسمان پر ہے لیکن وہاں سے آواز فرشتے کے وسیلے میسج آگے کنوے ہو رہا ہے سیمپلی اس سے آگے کچھ بھی نہیں وہ فرشتہ یہوہ نہیں ہے نہ ہی وہ یہوہ کا تجسم ہے کبھی بھی اسرائیلیوں نے کبھی بھی نہیں بانا کہ وہ فرشتہ گان یہوہ تھے اور نہ ہی ان فرشتہ گان کے تجسم کو کبھی لے کر ان کی عبادت کی گئی کبھی نہیں کی گئی اور اگر کسی نے کی اور ایسی تعلیم دی تو اسے بدت کہا گیا جیسا کہ ہم نے پچھلے مقدس پالوس رسول کے خط میں دیکھا تھا کہ کوئی تمہیں فرشتوں کی عبادت کی طرف مائل نہ کر لے کلوسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا میں اس آیت کو بے پاس ایک لمحے کے لیے پڑھنا چاہوں گا کلوسیوں کے نام مقدس پالوس کا خط ہے چپٹر نمبر دو ہے اور ورس نمبر ہے ایٹین اٹھارہ کلوسیوں باب دو آیت اٹھارہ اٹھارہ کوئی شخص خاک ساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے اور پھر آگے چل کر بیسویں آیت میں فرماتے ہیں جب تم مسیح کے ساتھ دونوی یعنی دنیاوی لحاظ سے ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی ماند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی حکام اور تعلیم کے موافق ایسے قائدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو یہاں پر انسانی روایات کی بات ہو رہی ہے یہاں وہاں خدا کی مقدس شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے اب انسانی حکامات اگر انسان آپ کو حکم دیتا ہے کسے نہ چھونا اسے نہ چکھنا اسے ہاتھ نہ لگانا اگر یہاں پاک خدا فرماتے ہیں تو وہ truth ہے سچائی ہے انسانی تعلیمات wrong ہو سکتی ہیں یہاں پاک خدا اور اس کے بیٹے مسیح کا قلام توبہ توبہ کبھی wrong نہیں ہو سکتا لہٰذا لکھا ہے عمال کی کتاب میں میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے اور ان کا آہ و نالہ سنا پس انہیں چھڑانے اترا ہوں لٹرلی نہیں یہ مت سمجھیں کہ لٹرلی فیزیکل طور پر جیسے مثلا میں یہاں سے اٹھ کر کسی دوسرے کمرے میں جاؤں ایسا نہیں ہے آسمانی باپ کو ایسا نہیں کرنا پڑتا اللہ محدود خدا قادر مطلق ہر جگہ موجود حاضر و ناظر صرف اپنی حضوری کا اصحار کرتا ہے کبھی آگ کے وسیلے کبھی بادل کے وسیلے کبھی پاکش کائنہ جلال کے ذریعے سے اس کی پریسنس کا اصحار ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے اب وہ زمین پر اترے ہونے سے براج یہ ہے کہ now the time has come کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جو باپ ابراہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ چار سو سال کے بعد جو ہے تمہاری اولاد تمہاری نسل کو میں مصر سے نکال لوں گا اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے اترنے سے براج یہ ہے کہ now my total attention میری پوری توجہ اب اس کام پر مرکوز ہو گئی ہے یہ بھی ایک انسانی الفاظ ہے میرے بیان کرنے کیلئے کہ now I am going to do this میں اب یہ کرنے لگا ہوں عملی طور پر یہ کام کرنے لگا ہوں کہ اپنی امت کو مصر سے نکالنے لگا ہوں اترنے سے مراد سمپل یہ ہے اسی اترنے کی کوئی ضرورہ نہیں ہے اسے آسمان کا تخت کو چھوڑنے کی کوئی ضرورہ نہیں ہے it's everywhere زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے اسے ظہار کرنا ہے وہ بھی ہمارے لئے ظہار فرماتا ہے کہ I am here I am there اس کی presence ہز وہاں پہ ہونے کا ہمیں ہمارے لئے ظہار فرماتا ہے ابھی جیسا کہ کتاب مقدس میں ایک اور حوالہ میرے ذہن میں آیا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند آسمانی باپ خود تو آسمان پر ہیں مگر آواز زمین پر سے آتی ہے آواز زمین پر سے آتی ہے اور آسمان پر خدا بولتا ہے اور آواز زمین پر سے آتی ہے اور زمین پر سے آواز کیسے آگ میں سے آگ میں سے آواز آتی ہوئی دکھائی دی میں اگر جلدی 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 خدا کے مقدس کلام میں سے جہازا میرے عزیزوں خدا کو خدا کوئی مجبور خدا نہیں ہے نہ ہی خدا کو کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے خدا کا ایک اپنا انداز ہے خدا کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے خدا سارے کام کرتا اور ان باتوں کو ظاہر فرماتا ہے میں آپ کے لئے حوالہ اوپن کر رہا ہوں جی میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ خدا آسمان پر بولتا ہے اور آواز زمیں بھراتی ہے تکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا آسمان سے بول رہا تھا کوہ سینہ پر اور آواز آگ میں سے آ رہی تھی حوالہ ہے استثناء کی کتاب اور چپٹر نمبر فور آیت نمبر پینتیس اور چھتیس کو ہم پڑھیں گے یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تا کہ تجھ جانے کہ خداوند ہی خدا ہے یہوہ ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اس نے اپنی آواز اس میں توجہ رکھیے گا یہی وہ آئیت ہے جس کو بیان کرنے میں جا رہا ہوں اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی آسمان میں سے تجھ کو سنائی تا کہ تجھ کو تربیت کرے اور زمین پر سے اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی زمین پر آگ دکھائی آواز آسمان پر سے آئی اور پھر کیا منظر ہوا اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی بہل آسمان پر رہا ہے لیکن آواز اس آگ میں سے آتی ہوئی سنائی دے رہی ہے یہی تو ہمارے خدا کے موجزات ہے یہی تو ہمارے خدا کی قطرت ہے یہی تو اس کی قطرت اختیار کا لا محدود ہونا ہے جسے انسانی اقل شاید ہی سمجھ پائے چب تک خدا خود نہ سمجھائے لہذا اس کو لٹرلی فیزیکلی آسمان سے اتر کر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹی تعلیم ہے وہ صرف اپنی حضوری کا اظہار فرماتا ہے یس آئی ام ہیر آئی ام دیر 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 جی پھر واپس آتے ہیں کلام میں لکھا ہے پس انہیں چھڑانے اترا ہوں نیچے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ایسا خدا نہیں ہے جس کا حکم نہ چلتا ہو جس کی قدرت میں ایسی طاقت نہ ہو کہ اس کے کہنے سے ہوتا نہ ہو ایسا خدا نہیں ہے وہ کمزور نہیں ہے اسے لٹرلی فیزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر لکھا ہے اب آ اب نیکس ورڈس کلیر کر دیتی ہے اب آ میں تجھے مصر میں بھیجوں گا اب اگر خود اترا ہے تو بھیج تو موسیٰ کو رہا ہے یہی تو سمجھنے والی بات ہے کہ خدا اپنی توجہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہاں آئی ام کوئنگ ٹو ڈو دس اب میں یہ کرنے لگا ہوں کیا کرنے لگا ہوں مصر سے اپنی قوم کو نکالنے لگا ہوں اور اب آ تو اے موسیٰ تو آ بات تجھے میں نے چنا ہے اس سارے کام کے لئے سمپل باتیں ہیں بہت سمپل خدا کا کلام ہے لکھا ہے اب آ میں تجھے مصر میں بھیجوں گا جب موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا اب سنیے گا انتہائی آہام اور مرکزی بات جہاں جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج اس لیکچر میں جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کیا 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 انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسرائیلیوں نے جب دو لوگ لڑ رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا ہے اب جناب ستفنس اس بات کو مسیح خداون سے ملاتے ہیں کہ جیسا اسرائیلیوں نے مسیح خداون کو اپنا حاکم اور قاضی ماننے سے انکار کیا بلکل اسی طرح اسرائیلیوں نے پندرہ سو سال پہلے جناب موسیٰ کو بھی اپنا حاکم اور قاضی ماننے سے انکار کیا مگر خدا یہوپا خدا نے جناب موسیٰ کو ان پر حاکم اور قاضی مقرر کیا اور مقرر کر کے دکھایا جناب ستفنس یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بلکل اسی طرح سے یسو کو خدا نے مسیح بھی بنایا ہے اور خداوند لارڈ آقا حاکم اور قاضی بھی مقرر کیا ہے جیسے اس وقت اسرائیلیوں نے جناب موسیٰ کا انکار کیا مگر خدا نے جناب موسیٰ کو مقرر کر کے دکھایا ثابت کر کے دکھایا سیم اسی طرح سے جناب ستفنس کہتے ہیں کہ خدا نے خداوند یسو مسیح ناصری کو حاکم اور قاضی اور مسیح مقرر کر کے دکھایا ہے یہ کیونکہ کہ خداوند یسو مسیح ہمارے لئے منجی ہیں ہمارے لئے حاکم ہیں قاضی ہیں مالک ہیں اور اسی طرح عمال دو باپ کی جو آیت مقدسہ ہے عمال دو باپ عمال دو باپ کی چھتیس آیت جناب پترس بھی یہی کہتے ہیں پاس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی یسو جیسو ہمارے لئے مسیح کرائیسٹ ہمارے لئے لارڈ باپ کیا جنہیں پھر قاہر جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ریڈیمر چھڑانے والا ریڈیمر ٹھہرا کر اس فرشتہ کے ذریعہ سے بھیجا اس فرشتہ کے ذریعہ سے بھیجا کس نے اس خدا نے ترتیب کو فالو کرتے جائیے there is no confusion in Bible confusion is here یہاں یہاں پر ہے confusion Bible مقدس میں نہیں ہے پھر سنیے گا اسی کو یعنی جناب موسیٰ کو خدا نے خدا نے God is for example God is separate ایک شخصیت ہے اسی کو خدا نے یعنی جناب موسیٰ کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اور اس فرشتہ کے ذریعے سے اب یہ فرشتہ خدا نہیں ہے خدا نے جناب موسیٰ کو مقرر کیا ہے اس فرشتہ کے ذریعے سے اور میسج پہنچایا ہے اس فرشتہ کے ذریعے سے بھیجا جو اسے چھاڑی میں نظر آیا تھا یہی شخص یعنی موسیٰ یہی شخص انہیں نکال لایا اور مصر اور بحر قلزم اور بیابان میں چالیس برس تک عجیب کام اور نشان دکھائے کس نے موسیٰ نے کیسے خدا کی قدرت سے یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا یعنی مجھ موسیٰ سا ایک نبی پیدا کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ خدا میرے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا توبہ 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 ایسا سوچیں کبھی مت لکھا ہے یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا یعنی موسیٰ جیسا نبی پیدا کرے گا جی استثناء تھارہ باب پڑھ لیجئے گا یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتہ کے ساتھ جو کوہ سینہ پر اس نے ہم کلام اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے زندہ کلام ملا پاک تورہ پاک کلام پاک شریعت زندہ کلام ملا کھون ہے کھون ہے جو اس زندہ کلام کو ڈیٹ بنا سکے مردہ بنا سکے اور کہے کہ یہ زندہ کلام ختم ہو چکا جو جناب موسیٰ کی معرفت ملا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ جناب موسیٰ کی معرفت جو زندہ کلام ملا وہ کلام جس سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے جو خدا کی بخشش ہے خدا کے مو کی باتوں کو کون ڈیڈ ٹھہرا سکتا ہے کوئی نہیں جی میرے عزیزوں کلامیوں قدس گواہی دیتا ہے جناب استفنس گواہی دیتے ہیں کہ یس موسیٰ ناصری موسیٰ کی معند خدا کی طرف سے بھیجے کے نبی ہیں اور خدا نے جیسے موسیٰ کو حاکم اور چھڑانے والا مقرر کیا لیکن وہ تو ایک امت کو چھڑانے کے لئے حاکم اور ریڈیمر مخصوص ہوئے مگر معاشیاخ پوری زمین کے بادشاہوں پر حاکم ہیں اور خدا باپ نے ان کو آسمان پر فرشتوں پر بھی اختیار دے رکھا ہے اور مسیح خدا صرف ایک امت کو چھڑانے والے نہیں بلکہ جہان کو چھڑانے والے منجی اور نجاب دہندہ ہیں جیسے مسیح ناصری ہیس امیان بات ہیس سپیریر وہ ان تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں فضیلت میں درجے میں بڑھ کر ہیں موسیٰ جناب موسیٰ صرف ایک امت کو چھڑانے آئے مگر مسیح خدا تمام بحشر کو چھڑانے کے لئے آئے تاکہ خدا کی بادشاہ میں داخل کر دے خدا مد آپ کو اس کلام کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے یہ سمسی ناصری ہمارے چھڑانے والے ہمارے حاکم اور ہمارے قاضی ہیں اور خدا کا زندہ کلام کبھی بدل نہیں کبھی ڈیڈ نہیں ہوتا خدا مد آپ کو اس کلام کے وسیلے ٹھیروں برکتے ہیں دے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ سمجھ کے نام میں سلام